اسلام علیکم جی میں ہوں بشران ساری ہر سال کی طرح سماغ آپ کو جھپٹنے کے لیے منتظر ہے آپ سوچئے کہ آپ کے اپنی کیا ذمہ داری ہے حکومت ہے تو کچھ نہ کچھ کری رہے ہوتی ہیں جو بھی حکومت ہو جب اس کے لیے کوئی اقدام اٹھاتی ہے تو آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہو بعد بھی بائیک نکال کے یا گاڑی نکال کے آپ لوگ نکل جاتے ہیں روٹیاں لینے جانا ہو قریب جانا ہو تب بھی گاڑی میں جاتے ہیں پیدل ب اسی طرح اگر آپ کی سان ہے تو باقیات جلانے کے لیے اپنی فصلوں کی باقیات جلانے کے لیے آپ کتنی احتیاط کرتے ہیں اور اسی طرح بھٹے پہ ایٹے بنانے والے جب وہ فضائی آلودگی پھیلاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں اپنے طور پر کرنا ہوگا نا آخر اپنے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ سماغ کا مسئلہ موت کا مسئلہ ہے ایک بات دوسرے آپ اپنی خراب موٹر بائیکے یا گاڑیاں جو دھوان چھوڑ ہوتی ہیں سڑکوں پہ آلودگی پھیلاتی ہیں ان کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ فضائی آلودگی میں آپ کا حصہ نہ ہو کم از کم آپ تو اس کے ذمہ دار نہ ہو نا اور حکومت کوئی بھی کام کرے اگر کوئی حکومت اچھا کام کرتی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماحول کے لیے خدا کے لیے اس ماغ سے بچنے کی تمام احتیاطی تعدابیر اختیار کریں یہ آپ کے لیے سماغ موت کا ایک پیغام ہے اور ہر سال کی پیغ کام آپ کو بہت بری طرح مفلوج کر دیتا ہے Thank you